السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے تراویح بھی پڑھنی ہے تو جب آپ تراویح پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب چار رکعہ تراویح پڑھاتے ہیں تو تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں پھر جب چار رکعہ پوری ہوتی ہیں پھر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو جب یہ بیٹھتے ہیں یہاں اس کے دوران یہاں پر امام صاحب تسویح تراویح پڑھتے ہیں مقتدی بھی پڑھتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر مسجدوں کے اندر پوسٹر بھی لگے ہوتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں تو تسویح تراویح جو ہے اس کو آج ہم سکھیں گے مکمل تجوید رولز کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان سبحان ذل ملک ذل ملک والملکوت یہ جہاں جہاں چھوٹے یہ سائن ہوں گے یہاں ہم وقف کریں گے والملکوت سبحان ذل ملک والملکوت یہ چھوٹے چھوٹے وقفے جو ہاں پر ہوتے ہیں اس میں کوشش کریں کہ آپ اس کو ریپیٹ کر کے سنیں پہلے اپنے جو تلفظ ہیں وہ صحیح کریں اور پھر اس کو زبانی یاد کرنے کوشش کریں کیونکہ یہ پوری جو تسبیح ترابی جو ہے اس کو آپ نے زبانی یاد کرنی ہے ٹھیک ہے سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت ذل عزت والعظمت والعظمت وَالْقُدْرَتِ والُقُدْرَتِ والقُدْرَتِ وَالْكِبْرِيَاءِ والكبریائی والجبروت والجبروت سبحان ذی العزت والعظمت والهیبت والقدرات والكبریائی والجبروت سبحان الملک سبحان الملک الحی الذي حی الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت سبحان الملک الحی حی الَّذی لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سبوح سبوح قدوس ربنا قدوس ربنا وَرَبُ بُلْمَلَائِكَةِ وَرَبُ بُلْمَلَائِكَةِ وَالْرُوح 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 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتُ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْلَذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوحِ اللهم أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجیر یا مُجیر یا مُجیر تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے تسبیح تراویح جو ہے یہ مکمل تجوید قواعد کے ساتھ سیکھ لی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کومنٹس کر کے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک کومنٹ کا ریپلائی دوں اور رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے کوشش کریں کہ خوب عبادات کا احتمام کریں بجائے اس کے کہ فضول لغویات کی جائیں کرکٹ میچز کھیلے جائیں اور بہت ساری لغویات جو ہیں وہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان چیزوں سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ پانچ وقتہ نماز کی پابندی کریں نوافل کی پابندی کریں جتنا ہو سا کہ دروش شریف کا احتمام کریں استغفار پڑھیں اپنے لئے اپنے اہل ویال کے لئے تمام امت مسلمہ کے لئے دعائیں مانگیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائیں یہ بہت بابرکت مہینہ ہے یہی مہینہ ہے جس کے اندر ہم اللہ تعالی کو راضی کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا تائم زیانہ کریں اللہ تعالی کی نرازگی سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل ویال کو اپنے دوستوں کو بچائیں اپنے اردگرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ